اجی شکریہ میں اس وقت موجود ہوں زفروال سیالکوٹ روڈ پر جہاں سے روڈ شدید ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے روڈ میں گہرے گھڑے پر چکے ہیں اور بارش کا پانی ان گھڑوں میں جمع ہو جاتا ہے بارش کا پانی گھڑوں میں جمع ہونے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی میں شدید مشکلات کا سامنا ہے اگر بات کی جائے اس روڈ کی تو یہ واحد شہر کا داخلی راستہ ہے جہاں سیالکوٹ پسرور اور چوینڈا سے آنے والی ٹریفک اس داخلی راستے سے گزر کر شہر میں داخل ہوتی ہے اس روڈ کی ٹوٹ پوٹ کی وجہ سے ٹریفک حادثات جو ہے ممول بن چکے ہیں اور ٹریفک بھی دو دو تین تین گھنٹے ٹریفک جہاں پر جام رہتی ہے اور اگر بات کریں انتظامیہ کی تو یہ انتظامیہ کی غفلت کا مو بولتا ثبوت ہے کہ روڈ کے دونوں اطراف میں بنائے گئے نالے ابھی تب غیال فوال ہیں اور عبادی کا سارا پانی اس روڈ پر آ جاتا ہے جس کی وجہ سے روڈ میں ٹریفک کی روانی میں مشکلات ہوتی ہیں شہریوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی ہے کہ اس روڈ کو فل فول مرمت کیا جائے تاکہ ٹریفک کی روانی میں بہتری آ سکے جی